السلام علیکم بیوگرز میں ہوں اسمان شرب اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا زورتو دوستو کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا لے کے آپ کے ساتھ حضر ہوتا ہی رہتا ہوں تو اس میں مسئلہ یہی آ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جو آپ آئیڈیا بتا رہے ہیں وہ تو اتنے پیسے سے سٹارٹ ہوگا تو دوستو یہ لازم نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم بزنس کی طرف جائیں بلکہ اپنے ہاتھ پہ کنی ہونر رکھ لیں کوئی مہارت لے لیں کہ ہونر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں پہ نوکری نہیں بھی نہ مل رہی تو آپ جہاں چلے جاتے ہیں آپ کو کہیں پہل نہیں ہوگی یہاں پہ اگر ہیں تو یہاں پہ کام چل جائے گا دوسری جگہ ہے تو دوسرے کام چل جائے ہر سیٹی میں اس سے کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہی ہے اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی نرمند ایک درزی کہنا میں سلام علیکم تھوڑا موچھا بولیے گا کیا بتا ہے آپ نے اپنا نام نسار احمد یہ نسار احمد ہیں اور یہ ٹیلر کا کام کر رہے ہیں کب سے یہ کر رہے ہیں اور کیا یہ کمارے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں اچھا نسار بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں نو سال سے یہ کام کر رہے ہیں اچھا سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا تین سال رہتے ہیں تین سال آپ ان تین سالوں میں صرف سیکھ رہتے ہیں یا ساتھ کچھ اور بھی کام کر رہتے ہیں اچھا ساتھ میں جوب بھی کر رہتے ہیں یعنی وہاں سے بھی انکم جو ہے وہ چلتی رہی گھر گھر چلتا رہا اور ساتھ میں یہ ہنر بھی سیکھتے رہے ہیں لازم نہیں ہوتا کہ بندہ سارا ٹائم ہی دے لیں کوئی ہنر سیکھنے کے لیے مثلاً اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں سکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اپنا ٹائم اس طرف توجہ دیں سکول کی طرف لیکن جو ٹائم آپ کے پاس بجھتا ہے کسی ہنر بن شخص کے پاس چاہ لے جائیں تو اس طرح کوئی نہ کوئی ہنر ہاتھ میں لے لیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ اس گاؤں میں کب سے یہ کام سٹارٹ کیا ہوگا ہے تین چار سال ہو گئے ہیں یہاں پہ اور یہ کام کریں اچھا دکان اپنی ہے یا کرائے پہ نہیں یہ اپنی ہے دکان اپنی ہے دکان جو یہ مل ہی جاتی ہے اگر آپ کی اپنی ہے تو پھر بھی اپنی ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی آپ سلائی لے رہے ہیں ایک سوٹ کی یہ علاقت ہے یہ سمجھنے کے تھوڑا سستہ ہے یہ چیک نمبر دوستو ستارہ نائنار میں میں ہوں اس وقت یہ بہاون اگر خوٹا پاس کا ایڑیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ لے رہے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو چار سو اور ڈبل چلائی والا بتا رہے تک اس سے بھی میں بھی جائے ڈبل چلائی والا مہنگ پانسو کا ہے وہ ریشمی دھا کا لگا کے تو یہ پانسو روپیر اس طرح سوٹ کر لے رہے ہیں اچھا ایک دن میں آپ کتنے سوٹ سی سکتے ہیں تین چار سوٹ اگر آپ سیدھتے ہیں تو اگر چار سو بھی لگایا چاہیے ایک سوٹ کا تو سولہ سو روپیہ اس انداز میں یہ بچا سکتے ہیں اور سولہ سو میں سے اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کام نہیں آتا بعض اوقات کم ملتا ہے تو ایک ایبرج ہزار رکھا جائے تو یعنی کہ آپ تیس ہزار منتھلی ازیلی کمائے لیتے ہیں یہاں سے تیس ہزار یہ ہوا اور سات میں آپ دوسرا بھی کام کر رہے ہیں کوئی جانوروں کا ہاں جی انہوں نے گھر کے لیے کی مال بھی رکھا ہوا ہے جانور رکھے ہوئے ہیں تو یعنی ادھر سے بھی جو انکم آ رہی ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے اس کا دودھ بھی سیل ہو سکتا ہے اگر اس کم اپنے گھر کا دودھ تو پورا ہوئی رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا بچڑا تیار ہو جاتا ہے اور وہ ساتھ میں ایک منت میں بیس لیا وہ بھی یعنی اگر بڑا کام آ جاتا ہے بڑا کام آتا ہے کوئی شادی آگیا کوئی اور ایمنٹ آگیا تو اپنا جانور بیچ لیا اور وہ ایمنٹ کو پورا کر لیا تو یعنی دونوں طرف سے چاہ رہا ہے یہ بھی یہاں سے بھی انکم دے رہے ہیں تیس ہزار پیہ تقریبا یہ یہاں سے کما رہے ہیں اور ساتھ میں جانوروں کا بھی کر رہے ہیں اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سیٹ اپ آپ نے بنایا یہ کتنے میں یہ سیٹ اپ بنایا ہے یہ سارا یہ مشینے لینا اور یہ جو آپ نے بنایا ہے یہ ماشین کتنے کی آتی ہے چار ہزار پہنٹالیسو کی اور اس طرح کتنے میں یہ آتی ہیں ہزار 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 تک یہ مل جاتی ہے اور اگر دوسری جیسے کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتائی تھی وہ دوسری تھی الیکٹرونک تھی تو آپ اگر الیکٹرونک بھی لے لیتے ہیں تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے اور وگر نہ آپ اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ گاؤں دیا آپ میں انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہوئے اور نارمل سا سیٹ اپ ہے اور اچھی انکم دے رہے تو اگر آپ بھی یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں تو اچھی انکم حاصل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی